تو بھائی لوگ کیسو آپ سبی لوگ کا گھر میں کور نیو ڈور اجم فرس کھیلنے والے اسٹک پول لے گیسی کافی زیادہ مزہ آنا ہے والا ہے اور مجھے بھی کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے یہ والا گیم کھیلنے میں بھلا میں بوری نہیں ہوتا یہاں پہ فور میں دکھا رہی جس میں فرسٹ والا کھیلنے والا ہوں جو کہ میں ہر بار کھیلتا ہوں ہوں تو چلو ٹھیک ہے اس بار اپنی گاڑی کہاں پہ جا رہی ہے ساعت ویسٹ لینڈ یا ایسا کچھ یہاں پہ لکھا ہوا تھا فری ویسٹ وینڈ اٹھ کے تو یہاں پہ فری ویسٹ وینڈ لکھا ہے اور اپنے کو ساعت سامنے والے سٹیچو کو توڑنا ہی یہ را سٹیچ اس پراتا کا سٹیچو دیکھ رہا ہے مجھے اس کو توڑنا پڑے گا اور مزہ آنے والا ہے بھائی سچ میں کافی زیادہ مجھے پرسنلیس کو میں ایسا ہو چکا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ بھی اس کو کھلوں گا ایک گھنٹہ بھی کھلوں گا تو بھائی بہت نہیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا مزا آتا ہے مجھے والے گیم کے اندر تو ہاں اس کی بیڈو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے گی جتنی بھی میں کھیلوں گا اتنی آپ کو دکھا دے رہوں گا کیا 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 پن کرتے ہیں اس والے گیم کے اندر اب میں زیادہ سے جاتے ہیں میں ورکرز کو لگا رہا ہوں کیونکہ جتنی زیادہ منی آئی گی میں اتنے زیادہ اپنے پلیئر کو لگا پاؤں گا میرے دیماغ میں بھی ایک آئیڈیا چل رہا ہے بہت تگڑا والا اب وہ کیا آئیڈیا میں آپ کو بتا رہا دیکھو میں نے یہاں پر میرے سوڈ والے پلیئرز کو کھڑا کر لیا ہے اب میں سوڈ والے پلیئر سے سوچ رہا ہوں سامنے والی ٹیم کے اوپر اٹیک کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے سامنے والی ٹیم کی سٹیچو کو توڑنا ہے تبھی میں بھی ان ہو پاؤں گا اور میں ابھی اگر اٹیک کر دیتا ہوں نا تو دیکھو ان کے پاس تو کوئی بھی مطلب ایسے فائٹ کرنے کے لیے ہیں اور ورکر تو فائٹ کریں گے نہیں وہ سی مائننگ کریں گے تو ابھی میرے پاس ایک دیماغ میں آئیڈیا آ رہا ہے کہ میں دو بندوں کو پہلے بلا دیتا ہوں اور پھر اگر سامنے والی ٹیم کے کو بلا کریں اس پرادا زیادہ پاور پول ہوتا ہے میں نے اپنی ٹیم کو اپگریڈ کیا ہے جس میں دیکھی ہوگی نا اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کیا کیا میں نے اپنی ٹیم کو اپگریڈ کیا پاور پول بنایا ہے تو ہاں اب جو میرے بند ہیں نا بھائی کافی زیادہ پاور پل ہو چکے اور سامنے والی ٹیم کا ازلی ہرا دیں گے بھائی ازلی ہرا دیں گے چلو ٹیک ہے میں سوچھا رہا وہ بھی اپنے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں ان کی ٹیم مجھ سے زیادہ مضبوط نہ ہوگی میں وہاں پہ جاؤں اور مار کھا کے آجاؤ تو وہ بھی ایک تھوڑی سی انسلٹ والی بات ہو جاتی ہے نا کہ اپنی ٹیم اتنی زیادہ دیکھو ابھی سکسٹین سوڑے پلیئر ابھی ایٹین ہو چکے ہیں میں اور زیادہ کو بھی کر سکتا ہوں میں سوچ رہا ہوں یہاں پہ کافی زیادہ کو کر لیتا ہوں یہاں پہ سی فیر یہ دو تین ہی ہے میرے مائن میں تھی چل رہا ہے کہ میں رس مار دوں ابھی کیا بھولتے ہیں مار دیا جائے رس دیکھو میری ٹیم ہو چکے کافی زیادہ دیکھو لے بھی کافی زیادہ میں نے کر لیے چلو ٹھیک ہے ابھی دیکھو نا مزا آگا میں نے یہاں پہ رس مار دیا ہے کیونکہ میں سوچ رہا تھا مارنے کا اور ان کے پاس بھائی انہوں نے اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے بھائی یہ بھاگ رہے ہیں بھائی دیکھو یہ دن دو آگے بھاگ رہے ہیں ڈر گئے بھائی آپ کے بھائی سے یہ بڑ مجھے پتہ ہے ریزر فورس بلا لیں گے ہاں بلالی اس میں اب یار اپنے کو بھاگنا پڑے گا اور یہ دو بندے تو اپنے راستے میں مر گئے لو تین بندے مر گئے دو ہی بندے بچ کے بھاگ پائے بھائی باقی سب تو راستے میں مر گئے مجھے اور زیادہ اپنے ٹیم کو بنانا پڑے گا اور زیادہ مجھے یہاں پہ کافی سارے پیسے چاہیے مطلب ٹیل ہنڈرے چاہیے دیکھو ہاں پہ کیپ لکھا ہوا ہے مجھے ہری پورٹر کی کیپ دکھ رہی ہے اس کے اوپر ٹیل ہنڈرڈ رو پہ لکھا ہے تو اگر ٹیل ہنڈرڈ میرے پاس ہوں گے تو میں اس کو مغوا پاؤں گا ایک میں نے یہاں پہ اس کے لئے ریکویسٹ ڈال دیئے کہ اگر جیسے ہی مطلب میرا سپرات آ جائے گا اس کے بعد یہ ٹیل ہنڈرڈ والا آئے گا دیکھو جو بڑے پلیئر ہیں نا ان کو یہاں پہ آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے چھوٹے پلیئر جلدی جلدی آ جاتے ہیں اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کو آنے میں تھوڑا سے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ویڈ کرنا پڑے گا تھوڑا دیکھو اتنی دیر میں ابھی میرا ایک یا دو آگئے ہوتے چھوٹے والے بھر بھی ان کی ٹیم سے دیکھو میری ٹیم ابھی زیادہ پاورفل ہے زیادہ مضبوط ہے میں ان کو اکھاڑ کے فیک دھوں گا بھائی میں نے اٹیک کر دیا ان کے بھائی دیکھو کیسے بھاگ رہے اس بار میں بھاگ ہوں نہیں ڈرکے اس بار میں اٹیک کروں گا اب نہیں بھاگنا بھائی مجھے اب سیدھا اٹیک ہوگا ان کے بھائی بھارنگ the enemy has called in reinforce بھاگنا بڑے کا بھاگنا بڑے کا شارہ بار بار رین فورس بلا لیتے ہیں اب میرے آدھے تو بھاگتے بھاگتے ہی مر جائیں گے راستے میں یا یہ جو رین فورس والی پچھے رہنے ہیں کافی زیادہ غلط ہے مطلب وہ بار بار ایسی یہ تو گئے بھائی یہ میرے پاس ہی آرہے لڑنے کے لئے سب کو ماروں ہمیں رکھوں ایک بھی نہیں بچے گا تمہیں سے سارے سپراٹاس کو اڑا رہا ہوں ایک میجک والا بھی اپنے پاس اور وہ بھی کمال کر کے دکھا رہا اگر دو میجک والے ہوتے ہیں تو ان کا کام بہت زیادہ ہوتا کوئی بات نہیں ہے ابھی بھی یہ جائے رہے ہیں ابھی کون سے جلتے ہیں ختم تو ریڈ ٹیم کو اکھاڑ بیکا ہے میں نے بہت دنڈی ذریقے سے مار کھا رہے ریڈ ٹیم والے جانے والے ہیں یہ تھوڑے سے اور بچے پیلے ہو آئے ہیں 50 گھڑے میں دیتا ہوں بندہ ایک باری میں اور چھوٹی چھوٹی ٹیم بھی بنا دیتا ہے فائٹ کے لئے یہ کافی زیادہ صحیح چیز ہے 37 میرے پلیئر سے چکے ہیں اور ان کو ختم کرتے کرتے میں سوچ رہا ہوں میرے 50 تک ہو جائیں گا اور اگر میرے 50 تک ہو گا میں سیدھا رس مار ہوں گا ان کے اوپر شلو تو رس مار ہی دیتا ہے ویسے میں نے ان کی رین فورس کو بھی ختم کر دیا اپنی سٹیٹیجی کے دن پر یہاں پر یہ کچھ ٹکے ہوئے ہیں یہ بھی ختم مر جال جلدی سے مر جلدی سے بہت گندہ مارا میں بلہاتار اپنی ٹیم کو بلائے جا رہا اور ایک میجک والا اور آرہا ہے بھی تو وہ میجک والا آگے تو تو ان کے حالت پھراو جائے گی ختم بھائی ابھی ٹیکی نہیں پائیں گے سٹیچو گیا ان کا ان کے بعد تو پیسے بھی کہاں جائیں گے ان کے ورکرز بھی ختم ہونے والے ورکر کو راستے میں ہی میں نے مار گیا گرنے والا ہے اور فینیز بھائی گر گیا اس پرادہ سٹیچو یہ کچھ اپنے کوئی ریوارڈ بغیرہ بھی مل چکا ہے سپرادہ کے سٹیچو کو میں نے گرا دیا میں یہ جو دو پرسنٹ اپگریڈ اس کو میں فل اپگریڈ کر لیتا ہوں یا پھر ہم ایک اور فائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اس کو اپگریڈ کر لوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک اور فائٹ کر لیتے ہیں کیونکہ مجھے کافی زیادہ مزہ ہے میں نے پانچ منٹ کے اندر ان کے سامنے والے سپرادہ کو نیچے گرا دیا میری ٹیم ابھی پاور فول ہو چکے نو مینس لینڈ مینس لینڈ سامنے کی طرف کوئی مانسٹر ہیں نہیں ابھی دیکھ تو نہیں رہا مجھے سٹیچو تو گرانا ہے سامنے والوں کو یہ بات تو کنفرم ہے بٹ ساید مجھے کسی مانسٹر کو بھی مارنا ہے ماں پہ ایسے دکھا رہا تھا مانسٹر کر کے کچھ تو ساید کوئی مانسٹر آئے گا مانسٹر سے تو ابھی تک میرا پنگا پڑھا نہیں ہے مانسٹر کر دیں جو میرے برکر ہے بھائی یہ کافی زیادہ پیسے کما کے دیتے ہیں ان کے ورکرس تھوڑے کم کما کے دیں گے کیونکہ ان کے جو ورکرس ہیں وہ upgraded نہیں ہے بہت جو میرے برکر ہے بھائی یہ کافی زیادہ بریٹ بھائی جی کیسی ہے بھائی اس پہ تو میں نے دھیانی ان دیا بھائی وہ تو ایک بلک کلر والے کو لارا لٹکا کی ہوں ہاتھ میں فکڑ کے لارا ہے یہ تو بہت گندہ مارے گا بھائی رکجا یار رکجا ابھی مطلب بھائی یہ تو رس مار رہا میرے کو چیزے بھائی میں گیا یار ایک ہی بندہ ہے میرے پاس فائٹ کے لیے دو بندے بھائی یہ دو اس کو سمائل نہیں گی اتنے بڑے کوئی یہ تو بھائی ایک ہی بار میں ان دونوں کو ہرائے گا جلدی جلدی کر کے مجھے بھائی ٹیم گلانی پڑے گی ابھی بھائی ورکرس گئے بھائی میں بھائی فائٹ کرنے والے بندے بھائی یہ تو اچھال دیتا یار یہ اس سے بھی مارتا ہے جو اس نے بلیک کلر کا ایک ہمیں مار کے پکٹ رکھا ہے کیا پکٹ رکھا بھائی اس نے یہ بھائی ہمارے کوئی بندہ ہے جس کو اس نے مار کے لٹکا رکھا اسی سے مار رہا ہے ہمیں اس کو ہی ہرا ہے مسکل ہے بھائی ٹیم کو اُلا بھائی ٹیم کو زیادہ کرو یار یہ تو میرے ورکرس کو مار دے گا بہت خطرناک بندہ ہے بھائی یہ تو مانسٹر یہ بھائی ریالیٹی میں یہ کیسے میں مار پاؤں گا اس کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی بہت نقصان ہو رہا ہے میری ٹیم کو بھائی اس کو ہرا لیں گے مسکل لگ رہا ہے اس کو ہرانے بیسے تو بھائی یہ تو ایک ہی ایک شوٹ میں مر جا رہے یار کتنی دور جا کے فکار ہیں یہ مرنے والا ہے بھی مانسٹر جانے والا ہے تھوڑا سور بچائے کر دو بھائی اور ٹیک ارے وہ ایک اور آگیا لو ارے یار ایک ہی کو مارنا مسکل ہو رہا تھا بھائی دوسرا آگیا یہ ختم دوسرا آگیا اس کو مار ہو یہ بھی اس نے بھی آتے سے وہی کام سرو کر دیا یہ بھاگ رہا ہے بھائی یہ بھاگ کس لیے رائے بھاگنا سو ہمیں چاہیے بھائی دیکھو بھی میں رس نہیں مارنے والا ہوں میں مطلب سامنے والے کوئی اٹیک نہیں کرنے والا ہوں کیونکہ اگر میں نے اٹیک کر رہا میں ماروں گا یار وہ کتنا زیادہ بڑا دیکھ رہا ہوں کتنا زیادہ پاور فول ہے اور ہم کتنے چھوٹے کروں گا اور اس کو مار بھی سکتا ہوں یا پھر فائٹ کافی زیادہ دیر تک چلے گی اور اگر وہاں پہ ایک اور مانسٹر آگیا نا ہنڈریٹ پرسنٹ میری پوری ٹیم کو اڑا کے چلا جائے گا وہ تو میں سوچنا ہوں ٹیم کو مضبوط کرتے کچھ بوینڈ ایرو والوں کو بلا لیتے ہیں باقی اپنے تلوار والے رہیں گے میجک والوں کو میں بلا لیتا ہوں سپراٹس کو بلا لیتا ہوں اس کے ہاں تھوڑے سے میرے کوئی یہاں پہ ورکرس بھی چاہیے کیونکہ سامنے والے کی طرف مائننگ ہونے رہی ہے اور میں نے ورکرس اس لیے نہیں بلایا تھے کیونکہ پرابلم یہ ہو گئی تھی کہ میں ورکرس کو بلا رہا تو اتنے میں ایک بندے مطلب ایک مانسٹر نے میرے اوپر اٹیک کر دیا تھا تو مجھے جلدی سے جلدی اپنی ٹیم کو بیلد کرنا پڑا اس کی وجہ تھے میں ورکرس کو نہیں بلا پایا تھا تو ابھی میں نے ورکرس کو بلا لیا اور اب آیا گا بھائی سپراتا ایک سپراتا کو میں نے لگا رکھا ہے اور اس کے بعد میجک والا بھی آ جائے گا تو اپنی ٹیم ہو جائے گی اتنی پاور فل میں سوچوں اور اپنی ٹیم کو میکس کر لیتا ہوں جب پورے 50 پلیئرز ہو جائیں گے نا تم میں سامنے والے کو اوپر اٹیک کر دوں گا کیونکہ اس سے زیادہ تو میں لے نہیں سکتا ہوں تو میں سوچوں تھوڑے سپراتا کو لے لیتے ہیں کیونکہ اپنے پاس اپنے جو ورکرس ہیں وہ کافی زیادہ پیسے اپنے کو کما کے دے رہے ہیں یا دیکھو اس میں مین رولنا ورکرس کا بھی ہوتا ہے کیونکہ جتنے زیادہ پیسے اتنا زیادہ بڑیا گیم جائے گا تو ٹھیک ہے وہ انڈیرہ والے میں سوچ رہا ہوں فائف کر لیتا ہوں کیونکہ ابھی کام ہے ایک سپراتا بھی آ چکا ہے اور بجے ابھی لگتا ہے کہ سپراتا سے زیادہ پارفل اپنے سوڑڈ والے ٹھیک ہے جو کی بلک کلر کے دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں آپ کو گولڈ کلر کے سوڑ ڈیک رہے ہوگی یہ سوڑ بھائی بہت زیادہ سامنے کی طرف بھی دو مونسٹر آ چکے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو دو مونسٹر میرے چاویز بندے مار پائیں گے کہ چالیس دو مطلب دس کو تو ہٹائی دو آپ وہ تو ورکرس ہیں تیس بندے مار پائیں گے ان کو یہ دو بندوں کو مسکل ہے دیکھو بھی میں میجک والے کو بھی بلا رہا ہوں اور مجھے یہاں پہ کچھ بھی کر کے بوئے ایرو والے بھی چاہیے ہوں کہ یہ بوئے ایرو والے کافی زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں ویسے بوئے ایرو والے میں پاس فائف ہو چکے ہیں تو انہاں ہے بھائی انہاں ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ بوئے ایرو والے کو چھوڑو بھائی میجک والے کو اس پراتا کو بلاتے ہیں ان کو آنے میں نے کافی زیادہ ٹائم لکھا دیکھو اب ایک میجک والا آیا گا چلتے جلتے لڑکتے لڑکتے کافی زیادہ دھیرے دھیرے یہ آ رہا ہے دیکھو اور بھائی یہ بہت زیادہ یہ دیکھو یہ اپنی ایک ٹیم بھی بنا دیتا ہے جو میجک والا آ رہا ہے نا میجک والے کو آپ دیکھو بھائی ہے ہری بورٹر والا کافی زیادہ کمال کی چیز کرتا ہے اور یہ دیمیج بھی کافی زیادہ دیتا ہے اب میرے ہونے والے یہاں پر پورے 50 پلیئر سے 6 پلیئر اور بچے ہیں ہو جائیں گے جو کی اس پراتا کو بھی لگا دیتا ہے کانے کے لیے اس پراتا بھی آتا رہے گا یہ بھی آتا رہے گا اب یہاں میں میری پوری ٹیم کی سائز 46 ہو چکے سیر پیانا بے 4 پلیئرز کی ضرورت ہے اور جیسے ہی وہ 4 پلیئرز کمپلیٹ ہو جائیں گے میں سامنے والی ٹیم کے اوپر اٹیک کر دینے والا ہوں چلو ٹھیک ہے جو کی ہونے والے ایک اور بچہ ہے فائنل ہو چکے ہیں کمپلیٹ میکس پوپولیسن اب رس مار دواز اب نہیں چھوڑنا ہے بھائی اب یہ تین ہے سامنے کے طرف اور میرے یہاں بے چالیس بندے کیا لگتا ہے تیس بندے چالیس ملت یہ تین بندے چالیس کو کتنی دیر تک سوال پائیں گے یہ اٹیک ہو چکا ہے گنڈی طریقے سے ان کے اوپر ان کی بھی ہیل دے جاری ہے میرے بھی پلیئرز مار پا رہے گنڈی طریقے سے میں نے لگا تو رکھیں جرادہ پلیئر آنے کے لیے دیکھا دیں گے وہ ٹلے رہے کر کے اور یہ میجھک वالے بھی کما دکھائیں گے اپنا جو کہ دکھا دیں گے بر مار کافی زیادہ جلدی جاتے ہیں میجھک کس ڈالے بھائی میکنے بھائی میکنے بھائی چھانی و ٹینو مر گئی تنی جلدی ہے اور ایک یہ فائنال بچہ ہے چہر بھی گیا وہ یہ بھی نہیں بچھایا گا چلی صاحب یار ختم بھائی ختم اتنی چاہتا ہے جلدی ہمیں مرے گا بھائی دور آ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں بھاگ جاؤں کیا میری پوپولیشن تو ہائی ہے میں کیوں بھاگ رہا ہوں بھائی مجھے ڈیفینس نہیں کرنا ہے مجھے اٹیک کرنا ہے تو دیکھو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہوں کیونکہ سیر جب دو قدم پیچھے ہٹتا ہے تو کیوں بھائی جھپٹا مارنے کے لئے نا تو میں ان کے اوپر جھپٹا ماروں گا دیکھو میری پوپولیشن ہوتے ہی یہ غتم ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ دنڈی طریقے سے ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے کیونکہ ایک ساتھ دددس تلوارے چل گئے بھائی خاتم بھائی ان دونوں کو بھی میں نے ہرا دیا یہ سوڑ مانسٹر ٹاکی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں آپ کے بھائی ننگ کو ہرا دیا ہے اب یہ چھوٹے گا اسٹیچو دوڑو بھائی اب جلدی سے اسٹیچو دوڑو تائم مت لگا یہاں بہت زلدی جانے والا اسٹیچو گیا دیکھو یہ تو ہو گیا اپنا کمپلیٹ بٹ اب مجھے لگتا ہے مجھے یہ مانسٹر مل جائے گا جیسے کہ مجھے لاشٹ ٹائم میجک والا ملا تھا ہاں جائنٹ یو آر ان لوگ دا جائنٹ مہزا آدھا گا وہ ہے جائنٹ کو چلانے میں سو میں سوچ رہاں دیکھو میرا یہاں پہ پلین تھا کہ اس ویڈیو کو یہ پلین کر دیں گے بڑھ مجھے جائنٹ کو چلانے اس لئے ایک اور بار میں کھیلوں گا ہاں اور اس کے اپنے دیکھیں گی وہ جائنٹ کتنا مہنگا آتا ہے وہ سب اپنے دیکھ سکتے ہیں دیکھو یہاں بھی مجھے کیا کرنا ہے اس کو مجھے اپگریڈ کرنا تھا جو کہ میں نے بتا تھا دو باری اپگریڈ تھا ایک اور بار کرنا تو اس پر میں نے اس کو کھل لیا ہے تین میجی کی پاور اور بچی ہے تو اس کو میں کہاں پہ یوز کر سکتا ہوں یہ مجھے ابھی دیکھنا پڑے گا یہ ایک جگہ دکھا رہا ہے اچھا اسے ہیل میٹ ہو سکتا ہے ہاں ہیل میٹ ہو رہا ہے اپنے ورکر کا اور ہیل میٹ اس کا جل چکا ہے میکسو سوارڈ بریتھ اوکے بھائی اس کا ہیل میٹ جل چکا ہے اس کے بعد ویسٹ کا بھی اپسن ہوتا ہے نا تو کافی زیادہ ایک اچھی بات ہو جاتی اور ویسٹ کا اپسن نہیں ہے بہت ہیل میٹ بھی کافی زیادہ صحیح چیز ہو چکے اس کی ڈیوریل بلٹیٹی یہاں بھی بڑھ چکی ہوگی کافی زیادہ ڈیوریبل ہو گیا ہوگا یہ اللہ بھی اس مرے گا جائنٹ بھی اپنے پاس ابھی آ چکا ہے سوچ رہا ہوں میں ایسا کی ایک اور کر لیتے یار کیا ہی ہو جائے گا ایک میں تو ایک اور فائٹ کر لیتے تھوڑی سی ویڈیو جاتا بڑی ہوئی ہے کہ دو تیس منٹ کی بڑھ مجھا تو آ جا گا یار کیونکہ اپنے 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 پلیئرز کو اور اپنے ٹیم میں اپنے جائنٹ بھی آ چکا ہے تو میں اس کو بھی یہاں پر پچس کر پاؤں گا تو یہ کافی زیادہ مجھے سامنے کی طرف کوئی بھی سٹیچو نہیں دیکھنے کو ملے گا دیکھو نہیں ہے نا اسٹیچو کوئی بھی نہیں ہے بہت مجھے یہاں پر سروائیف کرنا ہے سنسیٹ تک تو وہ ہی میں کرنے والا میں سوچ رہا ہوں ورکرز کو لگا دیتا ہوں جتنی بھی ہو پائیں کیونکہ جتنے زیادہ ورکر اتنے زیادہ پیسے اور دیکھو پیسے ہو کہ مجھے کافی زیادہ بھی ضرورت پڑھنے والی ہے جتنے زیادہ پیسے ہوں بھی میری ٹیم کتنی زیادہ اس لی اس کو ہرا دے دیتی آپ نے دیکھا تھا نا یا لاشٹ ٹائم وہ بھائی اٹھے ہو چکا میرے اوپر میرے پاس ایک ہی بندہ یہ ہرا دے گئے ان تینوں کو بان برسے تھری فائٹ ریکو اہاں بھائی یار اس نے ہرا دیا یار بان برسے تھری کر دیا یہ تو بہت پاورفل نکلا یار تو دیکھو ابھی میری میں سوچ رہا ہوں کی بارکرز کی بہلے جائنٹ آگیا یار میری تین ہی بندے اب تو ہوتا میں بھائی جائنٹ انہوں نے بلا گاں سے لے چار بندے میرے پاس یہ چار فائٹ کر رہے ایک بڑے سے جائنٹ سے کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہوگا بھائی ابھی تو برکرز آ رہے ہیں یار برکر ہی نہیں میں نے ابھی تو بلائے تھے اور اتنی جلدی بھائی جائنٹ آگیا جائنٹ نے دکت کر دیا تھوڑے سے کوئی بات نہیں اب جلدی کر کے سوڑ والا کو بلاؤ بھائی اب ورکر گئے تیل دینے بھائی ورکر ہو یا نہ ہو بھائی سوڑ والا کو بلانا ضروری ہے جائنٹ پہ رانا ضروری ہے بھائی میرے سیب چار پلیئر ہیں اور وہ بھی ختم ہونے والے ہیں دیکھے کر کے ختم ہوتے جارہے ہیں اور میں نے یہاں پہ لگا رکھے چھ سات بندے جو کہ ہاتے رہیں گے دیرے دیرے کر کے اور ابھی ایک اور جائنٹ آگیا تب کیا ہوگا میرا یہ سوچو آپ یہ جائنٹ بھائی بہت گندہ اٹیک کر رہا چھوڑی نہیں رہی ہے اور وہ کرے گا بھائی وہ ہم پہ ہرانا چاہتا ہے تو وہ تو اٹیک کرے گا ہمیں بھشنا پڑے گا یار ابھی میرے پلیئرز کافی زیادہ کمیں ٹیم میری کافی زیادہ کمیں اور وہ ایک ایک کر کے مر رہے ہیں تو اس لئے ختم ہونے والا جائنٹ اور بنیس میں بھی بیٹھا دیا کی طرف چلوں ٹھیک ہے ابھی دیکھو میں دس موہر بھی 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 آرہا ہے بھائی میری ٹیم تیار نہیں تھی میں نے ان کو ہراغا دیا تم میری ٹین تیار اب بھائی یہ کچھ بھی نہیں لگنے والے دو کو راستے میں مار دیا جائنٹ گیا مجدیا مجد میرا اتنی تو تو گیا جائنٹ تو نہیں بچ پائے گا میری ٹیم آئے جاری ہے بھائی دھڑا دھڑ میں سے میں ہمیں سوڈ والا بندوں کو بلا رہا ہوں اور کسی کو بلا ہی نہیں رہا ہوں یہی ہرائیں گے جائنٹ کو خاتا اس والے جائنٹ کو بھی لڑکا جائے بھائی سنسٹ ہوا یا نہیں ہوا ابھی کچھ بندے اور آ رہے ہیں ان کو بھی مارنا پڑے گا چلو ٹھیک ہے یہ میں بتا رہا ہوں بھائی ایک سیکنڈ بھی لٹک پائیں گی جیسے ہی میرے بندوں نے ایک ایک سوڈ ماری ہے گھما کے ان کو کیونکہ ان کی پوپولیشن بھی تو کم ہے ایک بندے نے میرے ان کو تین تین کو مارا تھا اب یہ گئے لگا ختم ہماری وکٹری ہو چکی زیادہ زلدی یا بہت زلدی سنسٹ ہو گیا مجھے لگا نہیں تھا کہ اتنی زلدی سنسٹ ہوگا جو بھی بات ہے آپ کے بھائی نے وہاں پہ بھی کبزہ کر لیا سنسٹ ہونے تک میں ٹک گیا وہاں پہ سوڈ والے کافی زیادہ یوز آتا ہے بہت ہاں اسٹیچو کو اپگریٹ کرنا بھی ضرور ہی ہے اسٹیچو کو تھوڑا سا بڑا کر لیا ہے میکس کر لیں گے اسٹیچو کو بھی کیونکہ میکس کرنا کافی زیادہ ضرور ہی ہو جاتا ہے آج کی ویڈو کا یہ بگر دیتا ہے کمینٹ ہوتا نے ویڈو کیسے لگی آج کی ویڈو میں نے جائنٹ کو بھی انلوک کیا اور تھوڑی سی چیزوں کو بھی اپگریٹ کیا کافی زیادہ مزا ہے کھلنے میں اگر آپ کو مزا ہے تو ویڈو کر دینا لائک چن کو لیں اسٹرکرائب ساڑھا ویڈو پر لائکن کو پریس کر سکتا ہوں میں ملتا ہم سے کسی اور ملتا ہی ہوڑا ویڈو میں داتا کے لیے بائی بائی